اسلام علیکم آئی یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ یقین ان ٹھیک تھاک ہوں گے جی لاب کو ہمیشہ ٹھیک رکھے اور خوش رکھے اچھا جی آج ہم نے سوچا کہ آپ لوگ ایک ساتھ اپنی سہری کی روٹین جو اینو شیئر کی جائے کیونکہ کافی روزیں جو اینو گزر گئے اور ابھی تک ہم نے اپنی سہری کی اور افتاری کی روٹین جو اینو شیئر نہیں کی تھی صبح صبح توبی میں گیا تھا یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں ہے دہی دہی لے کے میں آیا تھا ابھی کیونکہ لوگنا جو اینو شبہ صبح روٹی کھاتی ہے دہی کے ساتھ ہی سالر کے ساتھ میں سہری کی ٹائم روٹی نہیں کھاتی اور سالر کے ساتھ بھی اس سے کھائی نہیں جاتی کھاتی دہی کے ساتھ ہے تو دہی ویسے ہم نے نا پہلے تو گھر میں جو آتے تھے دہی لیکن ابھی یہ ہے کہ گھر میں جو اینو جو اینو جمعہ نہیں ہوا دہی تو دہی میں لے کے ہوں باہر سے لوگنا جو اینو فیس وغیرہ واش کر رہی ہے جب تک میں کیچن میں نہیں آتا تب تک لبنہ بھی نہیں آتی پہلے میں اٹھ کے دہی لینے جاتا ہوں تو جب میں وہاں سے واپس آتا ہوں تو تب لبنہ میں ایسے بیٹھی ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ کیچن میں نہیں آتی پھر جب میں آجتوں گھر تب اٹھتی ہے یہ لبنہ بھی آگئی ہے فیس پچھ کر کے اور آٹا میرے خیال میں فریج میں رکھا ہوا زیادہ تھنڈا تو نہیں ہے نہیں ٹھیک ہے یہ اوپر والے کھانے میں برف والے کھانے میں رکھ دیا تھا پتہ نہیں تھا نیچوالے کھانے میں نے رکھا تو اب دیکھیں روٹیاں تو پکائیں گے انشاءاللہ لبنہ اس کی اور اساتھ میں یہ سالن میں باہر نکال گئے گرم کریں گے اس کے بعد میں جو ہے نمبر بنانے لگا ہوں لسی سالن آپ اپنے لئے نکال لیں میں نے تو نہیں سالن کے ساتھ کھانی گے میں سالن نکال لوں گا اپنے لئے گرم کر لیں گے اور ساتھ میں لسی مناتا ہوں نہیں پتہ جوارلہ لیں تو یہ لبنہ کے کھانے کے لئے میں نے دہی نکال لیا ہے یہ ویسے اس سے بھی کم کھاتی ہے logo چھوٹے بچے جو ہیں وہ اماerella کھاتے ہیں جیتنے یہ کھاتی ہے تو یہ بھی میں نے اسکے تھوڑا زیادہ اسی کے لئے دہی نکال لیا جو ہے لیکن یہ اور سبح سبح مجھے بیجنا ہوتا ہے لینے کے لیے لینے لینے کے لئے اس لئے بھی جانا ہوتا ہے مجبوری ہوتی ہے وہ producto جو ہیں کہ ہم نے نس ہے کے لسی ہوں ہوتی ہے نا تو یہ یہاں پہ لسی بناوں گا میں باقی دہی کی یہ لسی جو ہے وہ تو ہماری ہو گئی ہے بن کر تیار میں اس کو کوئی جنگ کسی میں ڈال لوں گا اچھا جی لسی میں نے جائے ڈال لیا جگ میں اور یہ پراتھے بن گئے لبنا کے لیے لبنا اپنے لیے بناتی ہے جی پراتھے اور مجھے بنا کر دیتی ہے خوشک روٹیاں اور خوشک روٹی کے اوپر یہ مکھن ہم نکالتے ہیں ڈیلی جب لسی بناتے ہیں تو یہ مکھن جو ہے نا یہ لگاؤں گا میں روٹیاں کے اوپر اور اپنی خوشک روٹیاں کو جو ہے نا وہ میں کروں گا گیلا یہ مکھن لگاتے ہیں مجھے کہہ رہے ہیں مکھن لگا گیا نا ویسے روٹی کا جو ہے نا وہ مزہ آ جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ وہ پراتھے کا مجھے مزہ نہیں آتا نا پراتھا مجھے کھایا جاتا ہے تو میں لبنا سے ہمیشہ جو ہے نا سادھا روٹی بنواتا ہوں اس کے اوپر پر نفودی جو ہے نا وہ مکھن لگاتا ہوں اور یہاں ساتھ ہی رکھ دیئے ہم نے بننے کے لئے اچھا ہے کیونکہ ہم کچھن کے سارے کام جو ہے وہ فینش کر کے جاتے ہیں تاکہ دوبارہ کچھن میں نہ آنا پڑے یہیں سے سارا کچھ تیار کر کے ہم لے جاتے ہیں وہاں ایک جگہ بیٹھ کے پھر پتہ ہوتا ہے کہ اب صرف سہری کرنی ہے بار بار کچھن میں اٹھنا بیٹھنا ایسے کام نہیں ہے کیونکہ دوبارہ چائے بنانے کے لئے آنا ہوں پھر یہ ہوتا ہے کہ جلدی جلدی سے روٹی کھاؤ پھر چائے بنانے کے لئے جانا ہے ٹائم کم میں اس لئے ہم ایک یہی دفعہ چاہے بنان رہے تھے اس لئے اس لئے ہم ایک ایک دفعہ چائے بنا لیا رہی تو بچگی ہے چائے بمنا نا کپ نکال رہی تی اس لئے باہر کو آنے لگی تھی بچگی ہے تو چائے بنا لیا ہے کہ ساتھی بنا کے لے جائے کہ مزر سے بندہ سہری بھی کھاتا ہے ہماری سہری جو ہے وہ ساری ریڈی ہوگی ہے چائے بھی ہم بنا کے لیے ہیں سالن میں نے اپنے لیے گرم کر لیا اور لبنا نے اپنی دہی میں چینری ڈال لیا ہے تو اب لبنا سے ہم یہ پوچھیں گے کہ یہ صبح جو ہے وہ کچھن میں تب تک کیوں نہیں جاتی جب تک میں نہیں آتا یعنی کہ میں صبح دہی لینے کے لیے اٹھتا ہوں تو جب میں دہی لے کے واپس آتا ہوں تو لبنا بیٹھی ہوتی ہے اس طرح پر اپنے لگتا ہے اس کے پاس جانا ہے لبنا نے آشوں میں فیس وغیر آواش کرنے کے لیے اور پھر جو اینو پیچھر میں جاتی ہے جب تک میں نہیں ہوں تب تک اٹھنا نہیں ہوتا تب تک نہیں جاتی ہے کہ ایلی ڈال لگتا ہے مجھے اس وجہ سے حالانکہ یہ بڑی ہوگی ایسے ڈال نہیں چاہیے آپ ہاں جاتی ہے۔ یہ بھی ایسے ڈڑھا چیز گر جاتے ہیں۔ یہ بھاری ٹھر گر جاتے ہیں۔ ٹھر lustوں سے پھر چیز کی داری ہے کہ چیز کی رکھنے سے ہاں انسان بھی ہلکا فرپا ایڈز کی ہے کوئی جاتی ہے۔ ہنڈھ سے پہلے کہ ہمیں سہر لیٹ ہو نہیں لیٹ تو نہیں، آج کافی ٹائم آج میں یہاں تک آرہی تھا ہمیں لیٹے ہیں۔ ہنڈا ہی انہیں گھے جلدی ہوتے ہیں یہ اعلان ہوا ہے کہ مسجد میں دس منٹ رہ گئے ہیں اب میرے خیال میں آٹھ سات منٹ رہ گئے ہوں گے تو الحمدللہ ہم دونوں سیری کر کے فری ہوئے ہیں تو آج بڑا مزہ ہے سیری کرنے کے آج چوتھی سیری تھی تو کافی دن بعد جا کے ہم نے آج چوتھی سیری میں پہلی سیری دوسری تیسری ایسے ہی گزری ہیں چوتھی سیری میں جا کے میں نے بھی دو روٹیاں کھائی ہیں لبنہ میں دو پراتے کھائے ہیں لبنہ دو پراتے پورے نہیں کھا سکیں لیکن یہ ہے کہ ڈیڑھ کھا لی ہے پہلے لبنہ کچھ بھی نہیں کھایا تھا افتاری میں روٹی نہیں کھائی تھی بس چپس تھوڑے سے کھائے تھے اور پانی پیا تھا تو بھوک لگی ہوئی تھی مجھے ویسے رات سے لبنہ کچھ بھی آج مجھے بھوک لگی ہے کہتے ہیں باہر سے کچھ کھانا ہی نہیں ہے اب جب سیری ہوگی تب تک بھوک مزید بڑھ جائے گی بھوک لگی تھی اگر آپ کھائی تو صبح سیری میں دل نہیں کرنا کھانے میں نے اسے کہا کہ رمضان کا پورا مہینہ باہر کی کوئی چیز نہیں کھانی آپ کو بتا ہے کہ روزے رکھنا کے پہلے ہی میتا تھوڑا سا جسٹرب ہوا ہوتا ہے تو باہر کی چیز کھائے سارا مسئلہ خراب تو پھر روزے بھی رکھنے کے قابل نہیں آپ لوگوں کو دینا چاہ رہے ہیں کچھ دنوں میں بہت بڑا سرپرائز تو ہمارے لئے بھی وہ بات سرپرائز ہی تھی ہمیں اندازہ نہیں تھا اس سرپرائز کا کہ اتنی جلدی ہمیں ملے گا لیکن انشاءاللہ ہم لوگ آپ سے بھی لازمی شیئر کریں گے وہ سرپرائز کیا ہے تو یہ جانے کے لئے آپ نے دیکھنے ہی ہماری ویڈیو اور کمپلیٹ ویڈیو دیکھنے ہیں جب تک ہم لوگ آپ کو سرپرائز نہیں دیتی آپ لوگوں نے ہماری ویڈیو دیکھنے ہیں اور ہمیں پتہ چلے کہ یہ بہت سرپرائز آپ جانے کے لئے ہیں انشاءاللہ اور ہماری ویڈیو میں اپنے سرپرائز آپ لوگوں کو شیئر کریں گے انشاءاللہ یہ تین چار پانچ دنوں میں انشاءاللہ ہو سکتے ہیں پہلے بھی کریں میں لازمی بتائیں گے کہ آپ کو ایک ویڈیو کیا ہے کیا آپ کو ایک سہری روٹین اور ماہی رمضان کی سباورتت مہینے میں ہمیں یاد رکھنا اپنی سہری میں بھی ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گے اور اسطاری میں بھی یہ ہی دو دوبارہ ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ اپنے کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ